بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین اور عزیز دوستو اسلام علیکم عرصتو فرماتے ہیں شخصیت کی نشونما ہی مقصد زندگی ہے اسی بات کو گوئٹے یوں بیان کرتے ہیں ہر شخص کا آخری مدعہ آخری مقصد قوی ترین خواہش انسانی شخصیت کی تقبیل ہے یعنی انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اس کی شخصیت کی تعمیل ہو تکمیل ہو ان اقوال سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ فطرت انسانی کا تقاضہ ہے کہ ہر انسان معاشرے میں ایک محصر اور کامیاب زندگی کے لیے باگ دوڑ کرے اور سو فیضت کا کردگی دکھائے تاکہ معاشرہ اسے عزت و احترام سے دیکھے اور وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے اس اہم کام اور مقصد کا حصول اس وقت ہی ممکن ہوگا جب انسان اور اس کے اردگید رہنے والے لوگ اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کو سیلیبریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی کمزوریوں اور کامیوں کو طاقت میں بدلنے کا فن رکھتے ہوں ایک صحت مند معاشرہ لوگوں کی کمزوریوں اور کامیوں کو اچھالتے ہوئے لوگوں کو احساس کم تری اور ناکامیوں کے اندروں میں دھکیلنے کی بجائے ان میں موجود کامیوں اور کمزوریوں کو سٹرند میں طاقت میں بدل کر نا امیدی اور احساس کم تری کے احساس کو امید اور یقین کی منزل تک پہنچاتا ہے جبکہ اخلاقی گراوٹ اور جہالت پر مبنی معاشرہ انسانوں کے اچھے اور صاف اور صلاحیتوں کو بھی منفی تنقید کا نشانہ بنا کر لوگوں کو احساس کم تری اور اخلاقی پستی کا شکار کر کے اس کو ناکامیوں کے اندرے میں دھکیل دیتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ دو مختلف گرانوں کا معاظنہ کریں کہ جس گھر میں کتابوں کا بتالیہ ہو سچ بولنے والے لوگ رہتے ہوں کفایت شعاری سے کام لیا جاتا ہو دینی فرائض سرانجام دیے جاتے ہو اچھے اخلاق پر عمل کرنے کی ترگیب دی جاتی ہو رضائل اخلاق سے انسان کو دور رکھا جاتا ہو تو وہاں پرونیش پارنے والا بچہ اور لوگ ہمیشہ مصبیت سوچ رکھنے والے محنت کرنے والے لوگوں کے کردار میں ڈھل جاتے ہیں جبکہ وہ اگر جہاں جھوٹ کی کسرت ہو نفرت ہو سگریٹ نوشی ہو شرب نوشی ہو گلت بیانی ہو گلت چالاکی ہو دوکے دہی ہو اور کسی کو تکلیف پہنچا کر خوش ہونا والے لوگوں کے درمیان جو بچہ جو ہے وہ تربیت پائے گا تو ان کی صلاحیتیں جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہیں وہ بچہ توکہ دے کر دوسروں میں کھامیاں بیان کر کے گیبت کر کے وہ خوش ہو جاتا ہے تو میرے پیارے دوستو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کہانی کے ذریعے جس کو کریک پوٹ کی کہانی کہتے ہیں اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کیسے ہم اپنے جیسے انسانوں کی کمزوریوں کو خوبیوں میں نکائس کو سٹرند میں بدل سکتے ہیں ایک کسان تھے وہ کسان دریا سے مشکیزے میں پانی لے کے روزانہ آیا کرتے تھے اپنے گھر کے لئے تو اس آنے جانے میں اس کے دو مشکیزے تھے ان میں سے ایک کا ایک مشکیزہ جو ہے ایک برتن جو ہے تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا کریک تھا اور مشکیزے میں دونوں میں پانی بھر کے وہ لے کے آتے تھے گھر پہنچتے پہنچتے وہ جو کریک پوٹ تھا ٹوٹا ہوا مشکیزہ تھا اس میں سے پانی نکلتا تھا اور آدھے رہ جاتا تھا اور جس پر وہ ٹوٹا ہوا برتن ہمیشہ اپنے مالک کے سامنے ہمبلنس کا مظاہر کرتا تھا شہمدگی کا اظہار کرتا تھا کہ میری کمزوری کی وجہ سے میرے نقص کی وجہ سے آپ کی محنت ضائع ہو رہی ہے میں ہنڈڈ پرسنٹ پرفیومنس نہیں دے پا رہا ہوں تو وہ ذہین اور ذمہ دار کسان نے اس مشکیزے کی اس پوٹ کی اس پریشانی کو بھاپتے ہوئے اس نے ایک پلان بنایا اور اس نے کیا کیا جس راستے پہ جس سائٹ پہ جو ٹوٹا ہوا مشکیزہ ہوتا تھا اسی سائٹ پہ اس نے کیاری بنایا اور فولوں مختلف کلر کے فولوں کی بیچ ڈالے اب جب بھی پانی لے کے آتے اس مشکیزے کو ٹوٹے ہوئے مشکیزے کو اس فولوں کی کیاری والے بیچ کے اوپر سے گزارتے تھے تو وہاں سے پانی سرک سرک کے گیر گیر کے نمی دیتا تھا تو وہ بیچ جو ہے وہ فولوں میں بدل کے ایک گلزار بن گیا خوبصورت باگ بن گیا تو ایک دن جب پوٹ نے کہا ٹوٹے ہو برطن نے پھر آجزی دکھائی پھر افسوس کیا کہ میری وجہ سے تمہاری محنت ذرائقہ جاتی ہے تو اس کسان نے کہا دیکھیں آپ ہی کی وجہ سے مجھے اتنا بڑا انام ملا کہ یہاں جو فول کھلے ہوئے مختلف کلر کے تو آپ کے جو آپ کے اس وجود سے جو پانی گرتا تھا وہی پانی نے ان پودوں کو ان فولوں کو گلزار ہونے میں مدد کی تو جس کی وجہ سے یہ فولوں کا گلدستہ بنا کہ میں نے بادشاہ کو فروغ کیا تو مجھے اتنا بڑا انام ملا تو یہ تمہاری کمزوری نہیں ہے تمہاری سٹرنڈ ہے تمہاری وجہ سے اس ماحول میں خوبصورتی آئی اس جگہ میں سہرہ میں بہار آیا اور میرے گھر میں معاشی حالت بہتر ہو گئی تو لہٰذا تمہیں مزید اپنی کمزوری کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو آئے دوستو اس کسان سے اس ٹوٹے ہوئے برطن سے ہم ایک سبق حاصل کریں وہ یہی ہے کہ ہم بھی اپنے جیسے جو لوگ ہیں چاہے ہمارے اولاد ہوں بائی ہوں یا معاشرے کے پاکستانی کوئی بھی انسان ہو اگر اس میں کوئی نقص ہے چھوٹا موٹا کوئی کمزوری ہے یقینا ہم سب انسان پرفیکٹ کوئی نہیں ہے ہم سب میں کوئی کوئی کھامی موجود ہے لہٰذا ہم ایک دوسرے کی سٹرنڈ کو سیلیبیریٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے کی ان نقائز کو ہم پوزیٹیو اپنی تخلیقی اور پوزیٹیو سوچ کے ذریعے اس کو سٹرنڈ میں بدلیں اور تاکہ ہر انسان برابری کی طور پر معاشرے میں آگے بڑھ سکے جیسے یہ ہاتھ دیکھیں ہاتھ کی پانچ انگلیاں ہیں یہ مختلف ہے شکل میں مختلف ہے سائز میں مختلف ہے لیکن ان میں سے ہر انگلی خوبصورت ہے ہر ایک کے پاس صلاحیت ہے اگر ہم کہیں اگر خوبصورتی دیکھو یہ انگلی اتنا خوبصورت نہیں ہے یہ انگلی لمبی بھی ہے خوبصورت بھی ہے لیکن اب اگر میں چار انگلیاں مل کر یہ بٹن کو نہیں کھول سکتی ہے اب اگر میں یہ انگلیاں ملا دوں تو یہ دیکھیں یہ ایک انگلی کے ساتھ یہ انگوٹھیں مل کر یہ بٹن کو کھول سکتے ہیں تو لہٰذا اس کی اپنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی سٹرنڈ رکھی ہے اس کے اندر اپنی سٹرنڈ لکھی ہے اگر یہ ہاتھ کی انگلیاں برابر ہوں گی تو یہ چپو بنے گا اس سے ہم کھانا بھی نہیں کھا سکیں گے اس سے ہم اپنے بٹن بھی نہیں کھول سکتے لہٰذا یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے چیزوں کو مختلف رکھا ہے ہر انسان کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے ہر انسان کے اندر کسی میں جسمانی نقص ہے کسی میں جذباتی طور پر اس میں نقص پائے جاتا ہے کسی میں عقلی طور پر تھوڑا نقص ہے لیکن ہم ان نقص کو کمزوری بنانے کی بجائے اپنے پوزیٹیو رویو کی وجہ سے اپنے تخلیقی سوچ کی وجہ سے ہم ان تمام کمزوریوں کو سٹرنڈ میں بدلتے ہوئے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ہم ایک صحتبند معاشرہ ایک انکلوسو انواریمنٹ کا قیام عمل میں لاسکتے ہیں یہاں پر ہر بندہ چاہے کت کا چھوٹا ہو بڑا ہو چاہے کسی کی بینائی تھوڑی سی کمزور کیوں نہ ہو بینائی افراد ان کو اپنے ساتھ چلا سکتے ہیں مدد کر سکتے ہیں تو آئیے وقت آ گیا ہے کہ ہم دسکرمنیشن سے باز رہیں ہم ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش نہ کریں نہ کہہ اس پر فوکس نہ ہو بلکہ شہد کی مکھیو کی طرح خوبصورت حصے پہ بیٹھیں گے تو فول سے رس چوسیں گے تو ہمارے وجود سے نکلنے والا ہر مادہ جو ہے وہ لوگوں کے لئے شفا کا ذریعہ ہوگا تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے منفی رویو کو تنگ نظری کو ڈسکرمنیشن کو ختم کر کے ایک انکلوسو انواریمنٹ کو پروموٹ کر سکیں تو اس کے لئے ہم ایک اور کریک پارٹ کی کہانی کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب بھی ہم کسی ساتھی سے کسی بندے سے جس کے اندر کوئی کمزوری ہو اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں اس کی کمزوری کے مطابق ماحول بنا کے اس کو سٹیت بے کنورٹ کریں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ